بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے حراست میں لے لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں پیٹر اے رہنما آسد عمر کو حراست میں لیا گیا ہے وہ اس سے پہلے اسلامباد میں موجود تھے اور ان کے ساتھ شامیمود قریشی بھی موجود ہے جلکنین حیدر سمجے جانے کس کیس میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے بتائیے گئے کل جو تین مقدمات بھی درجوے تھے رمنا میں بھی درجوہ تھا تب نول میں بھی اور اس میں اصد عمر کو بھی نامینیٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے یہ بتائی گیا ہے کہ اس کیس میں ان کو گ inference کیا گیا ہے اور وہ جو مقدمہ ہے وہ دفعہ 188 کی خلاورنی پر درج کیا گیا تھا سرکار کی مدعیت میں اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ حراست میں ان کو لیا گیا ہے اس وقت مزید جو پولیس کی جانت سے تفصیلات ہیں وہ فرام کرنے سے کار کیا جا رہا ہے تاہم یہ اطلاعات جو ہے ہم تک مصول ہو چکی ہیں کہ اسد عمر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کو تھانے جو ہے منتقل کر دیا جائے گا کہاں منتقل کر دیا جائے گا کون سے تھانے منتقل کر دیا جائے گا دیکھیں ابھی تک جو متعلقہ تھانہ بنتا ہے وہ تو تھانہ رمنا ہی ہے وہاں پر ہی منتقل کرنا ہے لیکن تین جو مقدمات ہیں ان تینوں میں ہی ان کو نامزد کیا ہوا ہے تو کسی بھی تھانے وہ منتقل کر سکتے ہیں لیکن اب جو حکمت عملی پولیس کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر مقدمہ ہے تو وہاں پر ملدم کو رکھنے کی وجہ کسی اور جگہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی اگر کارکنان آنا چاہیں تو وہ وہاں پر نہ آسکیں اور وہاں پر ان کو نہ رکھا جاتا سکیں تو اس لیے جو جگہ ہیں وہ تبدیل کی جاری ہیں کہ ان کو تھانوں کی وجہ کسی اور جگہ رکھا جائے تو ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو کس تھانے میں لے جائے جائے گا جو متعلقہ تھانہ ہے وہ تو تھانہ رمنا بنتا ہے اور یہی امکان ہے کہ تھانہ رمنا کی وجہ کسی اور تھانے منتقل کیا جائے گا اچھا زلکر نے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے بتائے گا کن مقدمات میں نے حراست لیا کیا ہے دیکھیں جو پہلے مقدمات تھے جن میں سیونیٹی کی مقدمات ہیں ان میں تو عبوری زمانت پر تھے اور کل جو ہے نئے تین مقدمات درج ہوئے جو کہ رمنا تھانے میں درج ہوا ترنول میں بھی درج ہوا ہے اپارا میں بھی درج ہوا ہے اور اس میں اصد امر کو جو ہے وہ بزابتہ نامزت کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور وہ جو مقدمہ ہے دفعہ ایک سو اٹھاسی کی کھلا وردی پر درج کیا گیا تھا کہ سان آباد میں کسی قسم کا جلسے جلوس جو احتیاج ان پر جو ہے وہ پابندی ہے تو اس دفعات کے ساتھ جو مقدمہ درج کیا گیا اور اسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصد امر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اچھا تو یہاں پہ انہیں وارنٹ دکھائے گئے تھے حراست سے پہلے دیکھیں ان کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں ورنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سپیسیشک مقدمات ہیں ان میں ورنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ فویداری مقدمہ ہے تو اس میں ورنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کسی بھی وقت اگر افیاد درج ہے اور ان کے پاس عبوری زمانت نہیں ہے تو پھر پولیس کسی بھی وقت ان کو حراست میں لے سکتی ہے اگر عبوری زمانت ہوتی تو پھر وہ ان سے ڈاکومنٹ طلب کرتے کہ عبوری حکم نامہ آپ ہمیں دکھائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا عبوری زمانت جو ہے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ان کو اب بزابطہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا حراست میں تو لے لیا گیا ہے اب جو ہے باتشیت بھی ہو رہی ہے وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا عبوری زمانت ہے ان کے پاس نہیں ہے تو وہ چیک کیا جا رہا ہے اور اگر ان کے پاس عبوری زمانت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بزابطہ طور پر جو تھانے ہیں ان کو منٹیکل کر دیا جائے گا اور پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی روزنامچے میں درج کر دی جائے گی لیکن ابھی جو اطلاعات مسئول ہوئی ہیں کہ حراست میں ان کو لے لیا گیا ہے اور جو مقدمہ درج ہوا ہے دفاع سرکاتی خلافردی پر اسی میں حراست میں لیا گیا ہے